ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا ایک دن وہ سارے جنگل میں شکار کے لیے بھٹکتا رہا وہ چاہتا تھا کہ کیسے بھی کر کے اس کو ایک شکار ملے اس نے سوچا غوار میں کوئی نہ کوئی جانور ضرور ہوگا اسے مار کر اپنی بھوک مٹا لوں گا ایسا سوچ کر شیر نے غار میں جھانکا لیکن غار خالی پڑا ہوا تھا وہاں رہنے والا جانور وہاں سے جا چکا تھا اس غار میں کوئی نہ کوئی جانور تو ضرور رکھتا ہے ہو سکتا ہے وہ باہر کیا ہو میں اس غار میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں جب وہ آئے گا تو میں اسے کھا کر اپنی بھوک مٹا سکوں گا یہ سوچ کر شیر غار کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا یہ غار ایک گیدر کا تھا شام ہوتے ہی گیدر اپنے غار کی جانب واپس آیا وہ غار میں جانے ہی والا تھا کہ ایک دم رک گیا اس نے شیر کی پنجوں کے نشانوں کو غار کے اندر جاتے دیکھ لیا تھا گیدر نے سوچا لگتا ہے غار کے اندر کوئی شیر چھپ کر میرا انتظار کر رہا ہے گیدر بہت خوشیار تھا یہ جاننے کے لیے کہ شیر اندر ہے کے نہیں اس نے ایک درکیب سوچی گیدر بولا جیسے ہی شیر نے گیدر کی آواز سنی وہ اور بھی دم ساتھ کر بیٹھ گیا گیدر دوبارہ بولا غار او میرے غار آج تم خاموش کیوں ہو آج میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی شیر ایک دم تیار بیٹھا ہوا تھا گیدر بولا پتہ نہیں کیا ہوا ہے آج تو میرا غار مجھے جواب ہی نہیں دے رہا گیدر نے پھر شیر کو سناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لگتا ہے ناراض ہو ٹھیک ہے اگر تم نے اب میری بات کا جواب نہ دیا تو میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا اور ہمیشہ کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا شیر نے سوچا اگر یہ واپس چلا گیا تو میں تو آج بھوکا رہ جاؤں گا ہو سکتا ہے یہ غار بولتا ہو میں ہی کچھ بول دیتا ہوں تاکہ گیدر واپس نہ جائے شیر نے پھر سے ہی سے آواز نکالی لیکن وہ آواز غار کی دیواروں سے ٹکرا کر بہت زیادہ ہو گئی پھر کیا تھا گیدر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تو بچوں ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری چھوٹی اسی سمجھداری ہمیں بہت بڑی مشکل سے نکال سکتی ہے